بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویڈیو کوئی چینل کوکنگ ویڈ مینو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مزیدار سے دیسی آلو گوش کی ریسپی تو اس ریسپی کو جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مسالے دیکھ لگتے ہیں زیرہ پاودر ہے دھنیا پاودر ہے دار چینل کا پاودر ہے لانگ کا پاودر ہے ٹرمنک ہے چلی فلیکس اور سرخ مرچ ہے یہاں پر ہمیں لیمن چاہیے ہری مرچ اور دھنیا چاہیے ٹاماتر کچھ چاہیے آلو چاہیے ہاف کپ ہمیں دہی چاہیے اور پیاس بکٹے بچائے کری پتہ چاہیے زیرہ چاہیے اور گوشت چاہیے گوشت آپ کا رون ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے اور فرش ہونا چاہیے اور یہی تمام چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اس ہنگڈی کو پکانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لسن لے لیا ہے لسن کو ہم نے اچھے سے کوٹ لینا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے اب یہ تمام مسالے جو ہم نے مکس کیے ہوئے تھے تھوڑا سا پانی ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر سے ہم اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں گے اچھے سے تو اس طرح سے اچھے سے کوٹنے کے بعد ہمارا جو پیسچ ہے وہ کچھ اس طرح سے رڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر لینا ہے کرہائی کرہائی کے اندر ہم ڈالیں گے پیاس گرم آئیٹ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد کٹے ہوئے ہم پیاس اس کے اندر شامل کر دیں گے اور پیاس کو ہم نے ہلکی آنچ پر براؤن اس طرح سے کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے کری پتہ اور زیرہ ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہاں جی تو ایک دو منٹ بعد ہم اس کے اندر جو ہم نے پیسچ بنایا تھا ویڈیو کے شروع میں وہ ہم پیسچ اس کے اندر ڈال کر اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور پیسچ کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کر دیں گے اس کے بعد اچھے ٹیسٹ کے لیے ہم اس کے اندر چلی سورس اور تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے جیسے ویلچ میں لوگ بناتے ہیں اسی طرح آج ہم نے بنایا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹری ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آدھا کلو چکن ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر دینا ہے چونکہ گرمیاں آنے والی ہے تو یہ سالن تندورے کی ٹروٹی کے ساتھ بہت مزیدار لگتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈھکن دے کے چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو ہماری چکن ہے وہ بھی بھونجے اور اس کا جو پانی ہے وہ تھوڑا خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہسپیز آئکان نمک شامل کریں گے این گائز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اس کے بعد ہم ایک بڑا کٹا ہو با ٹماتر اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور تھوڑی دیر اس کو رہنے دیں گے تاکہ جو ہمارا ٹماتر ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے فرائی ہو جائے اور گائز جو ہم نے شروع میں مسالہ بنایا تھا پیسٹ وہ اس کی ویڈیو سے ہمارا سالن اتنا زیادہ ٹیسٹری ہوگا مطبع عام طور پر جو آپ سالن بناتے ہیں اس سے کہیں گونہ زیادہ ٹیسٹری ہوگا عام طور پر ہم ڈرائی مسالوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج ہم نے لیسن کے ساتھ پیسٹ استعمال کیا ہے جس کی ویڈیو سے سالن کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا ہوگا ہنجی تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں ہری مرچیں اور ساتھ میں آلو ہم نے پہلے آلو کو نمک لگا کر پانچ سے چھ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد دھو کر اس کے اندر ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری آلو ہوتے ہیں وہ میٹھے نہیں رہتے ولکہ نمکین ہو جاتے ہیں اور اس کا سالن میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے نمکین سا اور کچھ تیر بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف کپ دہی اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے دہی کی ویڈر سے ہمارا جو سالن ہے وہ بہت زیادہ کریمی سا ہو جائے گا اور وقفے وقفے سے ہم تمام چیزیں اس کے اندر ڈالتے جائیں گے ساتھ ساتھ چیزیں ڈالتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے اور یہاں پر ہمارا سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پر بنا رہے ہیں تندوری روٹی ساتھ ہی ہم اس کے اوپر کرونجی کے تھوڑے سے بیچ ڈال دیں گے اور ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو پھر ہم پکا لیں گے اور سالن کے اوپر ہم نے ہرہ دھنیا اور ساتھ میں کسوری میتھی تھوڑے سے ڈال دی تھی اور یہاں پر ہوتی ہماری ویڈیو ختم ہوتیو گایییز ہماری ویڈیویوام بیگ تھمز اپ سبسکرابی تو ہی چینل دو لکھ شیئر اور کمینت تک کیر ملتے بھی نیکس ویدیو میک ایلگ ریسیب کے ساتھ تک تک کیلئے اللہ حافظ اور انجوی